بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کافی دنوں سے ہم نے ویڈیو نہیں لگائی مسروفی یا کچھ ایسی تھی تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کا موضوع ہے جی یہ چھوٹے بچے کوئی بھی فارمر فارمنگ شروع کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ نا یہ جو چھوٹی بچڑی ہیں اور بچڑے ہیں نا یہ حریدے ہمارا تجربہ جو ہے نا یہ ہی ہے کہ اس میں نا جو بچڑی ہیں نا پندرہ بیس بچڑیاں ہوں فریزین نسل کی اچھی نسل کی بچڑیوں کا انتحاب کرے وہ منڈیوں سے اور اس کو فیڈ پہ نا فیڈ پہ تیار کرے اچھی ڈائٹ دے کے تو وہ نا بڑی گائے جب بنیں گی تو ان میں قوت مدافت زیادہ ہوگی اور اپنے فارم پہ وہ کبھی بھی رپیٹ نہیں ہوں گی اور گرمی سردی میں وہ محول دوست موسم میں بھی اڈجسٹمنٹ کار جائیں گی تو یہ جو ہے نا یہ بچا پارٹی یہ بہت ہی پرافٹ ہے اس میں نا جو دودھ کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہے دودھ میں کافی مسائل ہیں جو کہ تھن کے مسائل ہیں پھر چوائی کا مسئلہ ہے پھر وہ جو ہے نا دودھ کبھی کام ہو جاتا ہے ڈائٹ میں نیا بندہ جو ہے کبھی کوئی اس کو ڈالتا ہے چارہ کبھی سائلج کبھی کچھ نینے تجربات اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ نا دودھ میں کافی اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ جو فارمنگ ہے چھوٹے بچوں کی کیٹل یہ اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں دن پہ دن یہ دیکھیں ان کو ہم نے سبز چارہ اور توری ملا کے ڈالی ہوئی ہے اور یہ اتنے شوک سے کھا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے تھے کل کی بات ہے چار پانچ ماہ پہلے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے تو اب ماشاءاللہ کافی بڑھے ہو گئے ہیں تو یہ مزید جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں ابھی ہم فیڈ نہیں اتنی ڈال رہے فیڈ بلکل چھوڑی ہوئی ہے لیکن اگر ان کو پراپر فیڈ ڈالی جائے اچھی کسی کمپنی کی اور ان کو توری وغیرہ ڈال کے تو یہ کافی جو ہے نا اس میں پرافٹر ہے تو ہمارا یہی مشہور ہے کہ نیا فارمر جو ہے نا وہ بچڑیاں اپنی پیدا کر کے اور اپنی بچڑیوں کو تیار کرے گا نا تو وہ زیادہ پرافٹ ہے بنسبت دودھ کے جانور خریدنے سے اس میں کافی مسائل ہیں پہلے نمبر پہ تو اچھی گائے کو انہی سیل کرتا دو نمبر گائے تین نمبر گائے لوگوں نے دینی ہے جس میں مسائل ہیں یہاں تو وہ ریپیٹر ہے کافی بار اس کو سیمن رکھوانے کے بعد وہ جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتی ہے یا پھر وہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو تھان کا مسئلہ ہے ٹھیک نا کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ ہے تو وہ سیل کرتے ہیں اس کی جو ہے نا ایورج وہ جو وہ لوگ بتاتے ہیں اس سے عدی آپ کے پاس ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نئے نئے نئو ہوتے ہیں فارمر تو اگر تجربہ نہیں ہے اور نیا بندہ کوئی بھی فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہے کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں خاص طور پر بچڑیاں اچھی نسل کی بچڑیاں لیلے پندرہ اور ان کو تیار کرے دو سال میں انشاءاللہ وہ ماہیں بن جائیں گی اور آپ کو آپ کے گھر کی تیار ہوں گی اور دودھ بھی اچھا دیں گی اور قفت مدافت بھی ان میں بہت زیادہ ہوگی یہ دیکھیں کیسے پالا بڑھ رہے ہیں یہ ہمارا آج ہے بیو ہے باقی تو یہ بہت کام ہے کیونکہ ابھی ہم نے آغاز ہی کیا تھا ایک سال پہلے تو آستہ آستہ بس دیکھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا اللہ حافظ